موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعات پڑھئے اور عبرت لیجئے سبق نمبر آٹھ اندلس کی کامیابی اور مسلمانوں کا ایمان اور بھروسہ حضراتِ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کے ایسے واقعات تاریخ اور سیرت کے سیکروں صفحات بلکہ ہزاروں صفحات پر فیلے ہوئے ہیں اور صحابہ کے زمانے کے بعد بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے ساتھ تعلق کی صفات موجود تھی ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی خلیفت المسلمین ولد بن عبد الملک کے زمانے میں تاریخ بن زیاد جو مندلس کو فتح کرنے سات ہزار کی مختصر فوج لے کر چار بڑی بڑی کشتیوں میں سوار اندلس کے سمندری علاقے جبل التاریخ پر اترتا ہے تو باوجود مختصر سے فوج کے اس سمندری پٹی کو بغیر کسی تکلیف کے فتح کرتا چلا جاتا ہے اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا اور عربی تاریخوں میں اس کا نام لزریق لکھا ہے اور انگریزی تواریخ اس کو ریڈار کے نام سے یاد کرتی ہیں جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے سردار تدمیر کے ساتھ تیس ہزار کی فوج کو تمام سامان اور ہتھیاروں سے تیار کر کے میدان میں بھیجا اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا اور پیدر پہ کئی لڑائیاں ہوئی اور ہر موقع پر تدمیر اس کی فوج کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اور ان ناکامیوں نے ان کے حوصلے پست کر دیئے آخرکار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ ریڈارک کو لکھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے ابلی ہے لہذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ خود اس کو ختم کرنے کے لئے آئیں بادشاہ ریڈارک نے ستر ہزار کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا اور پہلی فوج کے ساتھ مل کر اس کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہو گئی جو تمام ہتھیاروں سے تیار تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پورے طور پر ہتھیار والی ہے اور نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے تارک کے ساتھ سات ہزار افراد آئے تھے پھر خلیفہ کی طرف سے اور پانچ ہزار کی فوج آ کر ان سے مل گئی اس طرح کل بارہ ہزار کی فوج ہوئی اور دونوں فوج وادی لکہ کے مقام پر اتری اور پھر مقابلہ ہوا اور مسلسل آٹھ دن یہ جنگ چلتی رہی اور بالاخر کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی اور عیسائی فوج رسوہ اور ظلیل ہوئی اور خود ریڈارک بھی قتل ہو گیا بعض موریخین نے لکھا ہے کہ تارک بن زیاد جب اندل اس کے سمندر کے کنارے پر اترا تو اس نے اپنے فوج کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان کشتیوں کو جلا دو پھر فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس لئے یہ حکم میں نے دیا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے طاقتور دشمن ہے نہ تم آگے جا سکتے ہو نہ فرار ہونے کے لئے پیچھے جا سکتے ہو اب صرف خدا کے بھرو سے جہاد کرو اور یہاں اندلس میں اسلام کا پرشم لہراؤ علماء اقبال نے اس کو اپنا شعار میں کہا ہے تاریخ چوبر کنارہ اندلس سفینہ سخت گفتند کارے تو بنگاہ خرد خطاست تاریخ نے جب اندلس کے ساحل پر کشتی جلا دی تو لوگوں نے کہا کہ اقل مند کی نگاہ میں یہ غلط ہے دوریم اس سواد وطن باز چور سیم تر کے سبب ضروع شریعت کو جا رواست ہم اپنے وطن سے دور ہیں واپس کیسے جائیں گے اسباب کا چھوڑ دینا شریعت میں کہاں جائز ہے خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست تاریخ حصہ اور اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے یہ چند واقعات نمونے کے طور پر بیان کیے گئے ہیں جن سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ اسلامی سماج میں ایمانی طاقت کا یہ اثر تھا کہ انسان و حیوانات جمادات و نباتات شیعاتین و جنات ہر چیز ان کی فرما برداری اور بندگی اور غلامی کے لئے تیار رہتی تھی ان کے حکم کی فرما برداری جنگل کے درندے اور جانور بھی کرتے تھے تھانٹے مارتے ہوئے دریا بھی ان کے نقش قدم کی تعمل کرتے تھے جنگل کے درندے اور جانور بھی ان کی بات مانتے تھے جنگل کا بادشاہ شہر بھی ایک مومن کی غلامی میں فخر محسوس کرتا تھا شیعاتین و جنات ان کے سامنے عاجز ہو جاتے تھے قور کرنا چاہیے کہ یہ کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو کامیابیت افرمائی اور ان کو سربلندی اور عزت اتا کی یہ صرف ایمانی قوت و طاقت تھی اللہ پر بھروسہ کی برکت تھی اور اللہ سے تعلق کا کرشمہ تھا